اس کی لاکھی سمیت اللہ اس کو جہنم میں پھیڑ دیا جو مسجد میں صرف چوری کرے اس کو یہ عذاب مل رہا ہے اور جو مسجد دارو سلام کو گرا دے جو اہلِ توحید کی مساجد کو توڑ دے جو اہلِ توحید کی مساجد کا خون کرے جو وہاں پر رکھی ہوئی کتاب اللہ کو جلا دے احادیت کی کتابوں کو جلا دے سوچ لے خیامت کی دن اس کا کیا ٹھکانہ ہونے والا ہے کفار و مشرقین کی حبیشہ سے یہی سوچ رہی کہ اسلام یا مسلمان کو ختم کرنے کا ایک ہی بریہ ہے ان کو مساجد سے روک دیا چاہے کیبل کے ذریعے ٹیڈیز کے ذریعے ٹیلی ویزن کے ذریعے فلموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے گانوں کے ذریعے یہ ساری بدماشی جو اہل رہی ہے کافر اس کی پشت پر ہے مقصد ایک ہے نو جوان نصد اللہ کی مسجدوں میں جانے والی نہ بنے وہ ٹیلی ویزن پر تھرکتے ہوئی عورتوں کے جسموں کی دیوانی ہو جائے اور جب مسجدے بے آباد ہوں گی دل ایمان سے ویران ہو جائے مسجد نمازی سے ویران ہوتی ہے تو اس بے نماز کا دل ایمان سے ویران ہو جاتا ہے کفار کی تو ہمیشہ سے کفار پہ تو کیا رونا ان میں کیا افسوس کرنا کہ پیر پرست ملاؤں نے اپنے چاہل مریدوں کے ذریعے اہلِ توحید کی مسجدوں کو گرانے کی مہم چلا رکھی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اگر کوئی مواحد اہلِ حدیث کسی پیر پرست کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ لے وہ کیا کرتے تھے کہ یہ وحب بھی آ کے نماز پڑھ گئے ہماری مسجد نہ پاک ہو گئی ہے اس کو پاک کرنا پڑے گا وہ پوری مسجد ہوتے ہیں اب اللہ کی تو حق پھیل رہی ہے بڑھ رہی ہے اہلِ ایمان پھیل رہے ہیں اب اہلِ ایمان نے کہا اچھا تمہیں مسجدیں دھونی پڑتی تھی تو ٹھیک ہے آپ پریشانی میں نہ پڑھیں ہم اپنی مسجدیں اپنے الگ بنا لیتے ہیں تو کہا اگر تم الگ بنا لوگے تمہارے پاس تو قال اللہ و قال رسول کی بلکہ اچھی سچی دعوت ہے ہمارے لوگ بھی تمہارے ساتھ ملنے شروع ہو جائیں گے اللہ ریاکاری سے بچائے صرف اللہ کی نعمت کو اس کی رحمت کو آپ تک بتانے کے لیے آپ کو یہ خبر سناتا ہوں دو مہینوں میں حج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اس دو مہینوں میں اس گناہگار بندے کے موبائم پر ایک سو پچاسی لوگوں نے فون کر کے شرک اور بدعا سے توبہ کرنے کا اعلان کیا ہے ایک سو پچاسی اہلِ شرک اہلِ توحید کے کافلے میں شامل ہوئے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمانا اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمانا ہمیں ہمیں اپنے دین کے خادموں میں شامل فرمانا یہ کوئی بڑی بات نہیں لوگو یہ انسان بادشاہ ہمیں ہو کر بن جائے یہ بندے کا کمال نہیں ہے یہ اس بادشاہ کا کمال ہے جس نے اپنی نوکری کے لیے اس کا منتخدہ لیا نوکر کا کیا کمال ہے کوئی نوکر نہیں ہے میں بادشاہ کا نوکر ہوں تیرا کیا کمال ہے کمال تو اس بادشاہ کا ہے مہربانی تو اس بادشاہ کی ہے جس نے تجھے اپنا نوکر بنے لیا ہے اللہ سجدے میں پڑھ کے ساری عمر گزار دے تو تیری سعمت کا شکردہ نہیں کر سکتے تُو نے ہم گونے گاروں کو اپنے دین کا نوکر بنے لیا ہے اللہ اس نوکر کو اپنی رضا کے لیے قبول فرماؤ اور ریچاری سے بچ رہا ہے اہلِ شرک جب اہلِ توحید کے بڑھتے ہوئے قافلے کو دیکھتے ہیں ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے ان کے عرص رکھتے ہیں ان کی گیر بیے بند ہوتی ہیں ان کے حدیت بند ہوتے ہیں پھر وہ اپنی جاہل عوام کو بڑھاتے ہیں اور اس مرکز کو گرانے کے دربے ہو جاتے ہیں اس مسجد کو توڑنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس مسجد سے لا الہ الا اللہ کا عوضہ بلند ہو رہا تھا کفار و مشرقین ان کی تو ہمیشہ سے یہ سوچ رہی اور ہے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کریں ایک ہی طریقہ ہے مسلمانوں کو بٹانا ہے تو مسجدوں کو بے آباد کر دو اور کافروں نے جہاں جہاں مسلمان علاقوں پہ قبضہ کیا سب سے پہلے یا مسجدوں کو تالے لگ رہے ہیں یا مسجدوں کو مسمار کیا ہے انہیں بتا ہے جب تک مومن کا رشاہ مسجد سے باقی رہے گا اس کے دل میں ایمان کی شمع جلدی رہے گی آٹھ سو ستانوے ہجری میں اس نے انہوں نے غرناطا پر قبضہ کیا تو سات سو مسجدوں کو بند کیا انیس سو اٹھارہ عیسوی میں روس نے قازستان پر قبضہ کیا تو تمام مسجدیں اور مدارس توڑ دئیے ترکیمانستان میں اٹھتی سو پچاس مسجدیں تھی جنہیں تالے لگا دئیے گئے آزربائیجان میں پانچ ہزار مسجدوں کو تالہ لگایا گیا عزبستان میں تین ہزار مسجدیں بند کی گئیں ترکیستان میں چودہ ہزارہ مسجدیں 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 کی گئیں کیمانست انقلاب سے پہلے بلغاریہ میں بارہ سو مسجدیں تھی جن میں سے بیشتر کو گرجہ گھروں میں آجائد گھروں میں گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا انیس سو چھیالیس میں یوگو سلاویہ میں کیمانست انقلاب آیا تو سترہ ہزار مسجدوں کو مسجدوں کو مسجدوں کیا گیا انیس سو باندنے میں بہتنیاں پر سربوں کے مظالم کے دوران سولہ سو پنتالیس مسجدیں اور ناؤ سو پچاس اسلامی مراکز مدارس کو مسمار کیا گیا انیس سو ستارے میں البانیا کی حکومت نے ناؤ ہزار مسجدیں توڑی کمبوڈیا کی مسلمان مسجدوں میں دو سو ترے مسجدیں تھی بودمت حکومت نے دو سو پچپن مسجدیں مسمار کر دی اور آٹھ مسجدوں کو اپنے جنگلی جانوروں کے مویشیوں کے باڑے میں تبدیل کر دیا برما میں بودمت حکومت نے انیس سو پنتالیس سہے کر انیس سو اکانوے تک انیس سو پنجھتر مسجدوں کو اور مدارس کو بند کیا چین کے شہر بارن میں انیس سو نوے میں پچاس مسجدیں بند ہوئیں انیس سو تانوے میں چین کے شہر سنگیانگ میں سو مسجدیں شہید کی گئیں ہندوستان میں چھے دسمبر انیس سو بانوے کو چھے لاکھ ہندووں نے پندرہ سو اٹھائیس اس میں تعمیر کی گئیں زہیر الدین بابر کی عزیر شان بابری مسجد کو شہید کیا اسرائیل نے اسرائیلی حکومت میں انیس سو اٹھالیس سے لے کر اب تک فلسطین میں بارہ سو مسجدوں کو شہید کیا کافروں کی تو کوشش ہی یہ ہے کافر تو چاہتے ہی اللہ کی مسجدوں کو توڑنا ہے مومن مسجدیں بنایا کرتے ہیں کافر توڑا کرتے ہیں مومن مسجدیں آباز کرتے ہیں کافر مسجدیں ویحال کرتے ہیں مومنوں کو یہ درس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مسجد قبعہ مسجد میں آئے مسجد بنائی مدینہ میں اترے مسجد بنائی یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے یہ اہل ایمان کو ان کے نبی نے سمجھایا ہے اور اہل شرک اہل کفر مسجدوں کو توڑتے ہیں اہل ایمان کی مسجدوں کو توڑنے والوں اہل الحدیث کی مسجدوں کو توڑنے والوں اصلی اہل سنت کی مسجدوں کو توڑنے والوں قیامت کے دن اٹھو گے ہمارے اس جملے پہ غور کرنا تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے مسجدیں توڑی کافروں کی لسٹ اٹھو گے یا تم مسجد بنانے والوں کی لسٹ پہ اٹھو گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبت پیدا فرمائے مسجد سنانے کی توفیق قصہ فرمائے جنت میں جانے کا واللہ شاٹ کر راستہ ہے بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو پانچ وقت کا نمازی ہو مواحر ہو روزی حلال ہو وہ اللہ کیلئے مسجد بنا لے دو مرلے کی طاقت ہے تین مرلے کی طاقت ہے دس مرلے کی طاقت ہے وہ مسجد بنائے یہ مسجد بنائے اللہ اس لئے جنت میں گھر بنائے گا جب اس کا گھر جنت میں بنائے گا تو منہ کے بعد ہر گھر والا ہمیں گھر میں ہی جاتا ہے اللہ 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 ہمارے گناہوں کو معافہ دے ہماری خطاہوں کو معافہ دے ہماری سیاہکاریوں کو معافہ دے ہمیں زندہ رکھ ایمان پر رکھ اس حال میں زندہ رکھ ہم تیرے دین کی دعوت دینے والے تیری توحید کے پیغام کو عام کرنے والے اللہ ہمیں موت دینا تو اس حال میں دینا ہم تُس سے راضی ہوں اقول قولی حیادہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّا هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ایک بھائی نے سوال کیا ہے قرآن حکیم کی کوئی آیت دیوان خانے میں یا بیڈروم میں زینت کے لئے لگائی جا سکتی ہے قرآن حکیم دیواروں پر سجنے کے لئے تو نہیں آیا یہ سینوں میں سجنے کے لئے آیا ہے یہ عمل کرنے کے لئے آیا ہے لیکن اگر کوئی شخص قرآن حکیم کوئی آیت اپنے گھر میں لگا لیتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے لیکن وہ صرف قرآن حکیم کی آیت لگانے پر اکتفاہ نہ کرے پوش نہ ہو اس گھر کو مسلمان گھر بنانے کی بھی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر پہلی بات تو گھر بناتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے پلات لیتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ مسجد سے اتنا دور ہو کہ آزان کی آواز کان میں نہ پڑے ہمارے ملکوں میں جو پلات مسجد کے ساتھ ہو اس کا ریٹ ویسے ہی گر جاتا ہے اس کو کوئی لینے کے لئے مولوی چھوپیس گھنٹے کان کھاتے رہیں گے کیا مسئیدہ تھا یہاں پلات لینے کی ضرورتی رہی دھون کے مارٹل ٹاؤن میں لیتے ہیں اے بلاک میں لیتے ہیں جہمیلوں کا گنکو مسجد دیکھو شیطان کا بہت بڑا حربہ کسی بندے کی ہلاکہ کے دو بڑے سبھ ہیں اگر آپ دیکھو کسی بندے کے دل میں مسجد کی نفرت ہے اور عالم کی نفرت ہے تو سمجھ لیں یہ ہلاکہ ہونے والا ہے کیوں؟ اللہ کا دین یا مسجد سے ملتا ہے یا عالم کے دریئے میں ملتا ہے اور جو مولویوں کا بھی دشمن ہے مسجدوں کا بھی دشمن ہے مگر میں بناتا ہے تو مارٹل ٹاؤن اے بلاک میں جہاں پانچ پانچ میل تک مسجد نہیں ہے گیا مسجد سے عالم سے بھی گیا ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی آیت گھر کے دروازے پہ یا گھر کے ایڈروم میں لکھ کر خوش ہو کر نہ سو جائیے اس گھر کو محمدی گھر بنائی ہے گھر کی کنڈیشن یہ نہ ہو کہ مسجد دور دور تک گھر پہ نہیں ہے اور جب گھانے جاؤ تو گھر والا کہتے جی ما شاء اللہ یہ گھر میں نے دو منزلہ بنا رہا ہے میں اللہ کا بڑا کرم مسلم کمرشل بینک سے میں نے لون لیا تھا اور اس پر اپنا گھر بنایا ہے اور سود کی خستے ما شاء اللہ میں ابھی تک ادا کر رہا ہوں تو مر جائے گا تیرے گھر پہ تیرے بچے بزے کریں گے اور اس سود پہ گھر بنانے کا آزار تجھے ملے گا آپ گھر کے دروازے پر پہنچیں تو اس کے اوپر ڈکشنٹینے کی لانت دور سے آپ کو نظر آ رہی ہے گھر کی باہر کی دیواریں اتنی چھوٹی ہیں کہ اگر ماں بہن بیٹی بہو بیوی بچی باہر نکلتی ہے تو سڑک پر سے گزرنے والا ہر اندہ ماشاء اللہ اس کی زیارت کرتے میں جا رہا یہ اپنے دیوار اونچی کیوں نہیں کی نہیں جی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا یہاں کا ڈیزائن یہ ہے چار فٹ کی دیوار ہونی چاہیے ہر بندہ اندر جھاتی مار سکے شریعت کیا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صحابی آئے درازے پر کھڑے تھے اللہ کے نبی کو بلایا اور پھر مسئلے کا علم نہیں تھا اندر جھانکنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے کی کنگی تھی جب آپ باہر ناظر ہوا کہ اس نے اندر چھانکا ہے آپ فرماتے ہیں اگر مجھے پہلے پتا چاہتا کہ تم گھر میں چھانک رہا ہے میں یہ لوہے کی کنگی مار کے تری آنکھ پھوڑ دیتا اگر کوئی کسی کے گھر میں چھانکے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو شریعت عدالت میں اس پر کوئی گناہ اور جو میں شلط نے گھر کو اتنا بے پردہ کرے کہ اس کی دیواری چار فٹ کی ہے اور گدرنے والا اندر سے دیکھ رہا ہے یہ بے غیرت کا کھر ہے یہ مومن کا کھر نہیں ڈیشنٹینے کی لالہ سجیوی ہے اندر جاؤ آپ کو ٹی وی لاؤنچ تو مل جائے گا لیکن نماز کی جگہ کیلئے کوئی جگہ نہیں ہوگی کیوں یہاں بوجی کی تصویر ہے وہاں امی جی کی تصویر ہے یہاں میری بیگم کی ساتھ شادی کی تصویر ہے یہاں فل فیملی فوٹو دیوار پہ سجیوی ہے اور کہیں پہ عرفان پتھان کی تصویر ہے کہیں پہ وسیم اکرم کی تصویر ہے کہیں پہ بیبی بینردہ کی تصویر ہے کہیں میاں نماز شریف کی تصویر ہے تو گھر کا ساری دیواریں تصویروں سے سجیوی نماز کہاں پر رکھنا ہے اور باہر اگر درازے پر نظر ڈال تو اوپر لکھا ہوا ہے تیرے گھر پہ اللہ کا یہ فضل ہے تیرے گھر پہ اللہ کا یہ آب کہ اس میں مومن والی کوئی صفت نہیں ہے مومن والی صفت تو صرف آیت لکھے دل کو ٹھنڈائے گھریں اس گھر کو ایک ایمان کا گھر بھی بنائیں کچھ لوگ پیر پرست ایمان پرست بریلوی اور دیواندی عقائد کے خامل یہ فتنہ پھیلاتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجابت دے کر فحاشی اور عوریانی پر آ رہے ہیں حوال یہ ہے کیا عورتوں کو مسجد میں آنا فحاشی اور عوریانی کی سبب بنتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللہ ایسے لوگوں کو یہاں تطاہ فرمائے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بندیوں کو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو آپ نے فرمایا عورت کے لیے عورت کے لیے بہتری نماز اس کی اچھی نماز اس کے سہن میں مسجد سے بہتر ہے وہ اپنے سہن میں نماز پڑھے سہن سے بہتر ہے اندر والے کمرے میں پڑھے اندر والے کمرے سے بہتر ہے وہ بیڈروم کوٹھڑی میں چھپ کے نماز پڑھے لیکن اس کو اجازت ہے کہ وہ مسجد میں آخر نماز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں اور مرد اکٹھے ایک ہی مسجد نماز پڑھتے تھے اب تو مسجدیں الگ الگ ہو گئی اب تو عورتوں کا مدخل الگ ہے گیٹ الگ ہے ان کا گیلری ہاہ الگ ہے مردوں کا حال الگ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکٹھی پڑھتی تھی صحابہ کرام نماز پڑھے ہیں وہ اس طرح چادروں میں لپٹی ہوتی تھی فجر کی نماز پڑھ کے واپس جاتی انسان پرنی ہی بیوی کے پاس سے بھی گزرتا تو پہچان نہ سکتا ابن عمر نے جب یہ کہا رضوی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنا سے نہ روکو تو ان کے بیٹے نے کہا میں ضرور روکوں گا میں ضرور روکوں گا کیونکہ نبی کے دور کے اندر تو ٹھیک تھا اب فطر کا ڈر ہے تو ابن عمر نے کہا میں ملتا ہوں